وپکش کے بدوان وقتہ مہدے کا وقتہ بھی سنا تو مجھے وچترتہ کا نبھو ہوا اور سمپون وپکش کو دیکھ کر وسمیں ہو رہا ہے وچترتہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ I have not seen any parallel anywhere تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی دیش کی راشتری رازدھانی میں اس دیش کی کیندر سرکار کے کی شکتیاں اس سے ادھک شکتیاں کسی اور کی ہونی چاہیے میرے بیچار سے دنیا میں ایسا کوئی دوسرا ادھارن دیکھنے کو نہیں ملے گا so I support what Avishek Manu Singh Viji has said I am unable to find parallel anywhere in the world دوسرا بھی شئے جو میں نے کہا کہ وسمہ کانبھو کیوں ہو رہا ہے ابھی دیکھیں انہوں نے دو بار سپر سی ایم سپر سی ایم پریوک کیا constitutional پت پر بیٹھے ہوئے بیکتی کے لیے مگر مہدے اس دیش نے بغیر سمویدھانی پت پر بیٹھے ہوئے سپر پی ایم دس سال تک دیکھا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے کتنا سندر سامنجس سے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ سمیں کم ہو رہا ہے تو عام آدمی پارٹی والوں نے کہا ہم بھی سمیں دینے کو تیار ہیں سارے وپکش کو دیکھ کے وسمیں ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی جس کا کی تین راجیوں میں استطیق یہ رہی کہ گجرات میں ووٹ ہاف کر دیا بلکل بطا رہے ہیں سنیے تو سنیے تو بطا رہے ہیں سوری گجرات میں ووٹ ہاف کر دیا دیکھے 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 سے آئے ہیں ساتھ میں گجرات میں کانگریس کا ووٹ ہاف کر دیا پنجاب میں ان کا سوچ آف کر دیا دلی میں صاف کر دیا اور آپ نے ان کو ماف کر دیا اور اس کے مافی کے بعد بھی مجھے لگتا ہے اب شیق بنو سنگوی جی نے کہا تھا تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ساتھ میں آئے ہیں دلی کے اس بل پہ دلی کی جنتہ کے لئے آئے ہیں یا کسی اور کارن سے آئے ہیں یہ دلی کی سمجدار جنتہ سمجھتی ہے تو میں بھی ایک پنگتی کہنا چاہوں گا کہ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ زمیر بھی مر جاتے ہیں اب یہ ایک سمبیدھانک وشہ ہے سمبیدھانک وشہ ہے کہ یہ جس پرکار سے سمبیدھان میں لاغو ہونا چاہیے پرنت اس کے ساتھ راجنیتک ٹیپا ٹیپنی کی جا رہی ہے تو ایک سہدھانتک وشہ بھی آتا ہے تو میں سمبیدھانک اور سہدھانتک دونوں وشیوں کا جواب دوں گا I will reply both the constitutional and conceptual aspect دیکھیں ماننی ہے گرہ منتری جی نے لوگ سبح میں بہت اسپشٹ کیا تھا کہ دلی پون راجن نہیں ہے یہ ایک وشیش سینی کا union territory ہے یعنی وشیش سینی کا سنگ شاسط راجن ہے ایسے مجھے لگتا ہے سنگ شبد آتے ہی بیچینی زیادہ ہو سکتی ہے دوسری طرف اور سنگ شاسط سے بیچینی اور ہو سکتی ہے اس لئے میں union territory ورڈ پر یوک کروں گا اور ویسے بھی آج کل انگریزی کے پرتی موح بہت زیادہ ہے کیونکہ اپنے گند بندروں کا بھی نام انگریزی میں ہی زیادہ رکھا جا رہا ہے سنگیدھان میں جو بھاگ آٹھ میں ویسے تو جب میں نے ٹی وی چرچہ کے دوران کئی بار وپکش کے لوگوں سے آئی این ڈی آئی اے کا ہندی فول فرم پوچھا تو پہلے دن تو لوگ گوگل دیکھ کے بھی نہیں بتا بھائے خیر اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنویدھان کے بھاگ آٹھ میں ان لکھت پراؤدھانوں کے انسار دیکھیں سنویدھان کے بھاگ آٹھ میں ان لکھت پراؤدھانوں کے انسار انوچھے 239 سے 242 تک سنویدھان میں اس وشہ کا پون ورڈن ہے انوچھے 239AA میں اس کا وشہ پراؤدھان کیا گیا ہے یدی اس کے ٹواز کو 239AA3B کو دیکھیں تو سنسط کو ڈلی سنگ راج یونین ٹیٹڑی سے سمبندیت کسی بھی وشہ پر کانون بنانے کا پورا عدھکار ہے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی سنشے نہیں ہے سروچینی آئلے کے جس نرڑے کا بار بار اُلے گ کیا جاتا ہے اور ہمارے ویروہ دھی اس کو اپنے حساب سے پریوک کرتے ہیں اس میں بھی بہت ساپ دیکھ لیں کہ 105 پیچ کے اس نرڑے میں کہیں پر بھی سروچینی آئلے نے سنسط کے دوارہ ڈلی کے بارے میں کانون بنائے جانے کے وشہ کے اوپر کسی پرکار کی کوئی ٹپڑی نہیں کی ہے اس کے بعد بھی نیالے کے آدیش میں پیرا 161 اور 162 کو کئی بار اُلے گ کیا جاتا ہے پرند یادی پورے سندر میں دیکھیں تو پیرا 86, 95 اور پیرا 164 F کو پڑھیں تو وہاں پر سنسط کے دوارہ ڈلی کے سندر میں کسی بھی وشہ کے اوپر کانون بنانے کی شکتیوں کا بیدیوت انمودن ہے کہیں پر نگیشن نہیں ہے اور اس پشتہ کے ساتھ اس کی آوشکتہ کیوں تھی تاکہ شاسکی آدیش کو ایک ودھائی شکتی بھی مل سکے ایگزیکٹیو آرڈر کو ایک لیجسلیٹیو پاور بھی مل سکے اس لیے اس پشتہ کو دور کرنے کے لیے یہ آوشکت تھا اس لیے میں اس بل کا سمرتن کرتا ہوں اب کئی بار لوگ کہتے ہیں صاحب ادھیادیش کی آوشکتہ کیوں تھی ویسے تو ماننیق رحمانتری جی نے بھی اس ویشہ کو لوگ سبح میں بتایا تھا ابشیک منو سنگھوی جی نے کہا کہ انیس تارک کو ادھیادیش کیوں آیا شاید انہیں دھیان ہو کہ دلی سرکار میں جیسے ہی چند دنوں میں طاقت ملی تو سب سے پہلے کن فائلوں کے بارے میں سترکتہ کے ساتھ سترکتہ ویبھاگ کی فائلوں کے بارے میں کاروائی کی گئی میڈیا میں پرابت سمہچاروں کے انسار ستکتہ سچیب نے یا ریپورٹ کیا کہ رات نو بجے منتری کے دوارہ ان کو کال کیا گیا صبح رہے تین بجے تک وہ کاروائی چلتی رہی چھیتر سے ادھک فائلیں منگائی گئیں اور انہوں نے اوپراجپال مہودے کو یا آشنکہ بھی ویکت کی کہ اس میں کئی ایسی فائلیں تھیں جو کی گوپنییں تھیں اور اس میں اور اس کے انسار ان فائلوں میں کسی بھی پرکار کی چھیڑ چھاڑ بھی سمبو ہے اب مجھے بہت آشر ہوتا ہے کہ ڈلی میں باڑھ آئی تو ڈلی فلٹ کنٹرول ایتھارٹی کی بیٹھک تو دو سال سے نہیں ہوئی مگر ویجیلنس کی فائلیں اور نائٹ سرچ کی گئیں تو میرے ویچار سے اور یہ سر سولہ اور سترہ مائی کی رات کا تھا تو مانی ہوئی بات ہے جب ایسی پریشتی نظر آئے گی تو اس کے ایک دو دن کے اندر ادھا دیش کی عوض شکتہ اممحسوس ہوگی یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بیوروکریسی پہ نیانترن کی بات عام آدمی پارٹی کی سرکار کے دوارہ کی جاتی ہے تو یہ لوگ تو اپنی ایک پیرلل بیوروکریسی بھی بنا چکے ہیں کیونکہ انیک پرکار کے سمچار پتروں میں آیا ہے کہ کئی ایسے لوگ جو کی عام آدمی پارٹی کے پدادکاری ہیں وہ سرکاری پدوں پر بھی بھی دیمان ہیں اور سرکاری پدوں پر رہتے ہوئے سرکاری شکتیوں کا بھی اپیوک کر رہے ہیں بیسے یہ لوگ بہت دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ انہیں بہت ساری چیزیں فری دی فری دیا کچھ سو روپے ڈلی کی جنتہ کو کچھ معاملوں میں فری ملا اور اپنے لوگوں کو کئی موقعوں پر کئی جگہوں پر درجنوں سے ایسے لوگ ہیں جن کو لکھ 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 ڈڈڈڈ لکھ کی تنکھاہیں ملیں اور یدی آروپوں کو دیکھا جائے تو کروڑوں روپے کے گھوٹالوں کے آروپ ایک کہاوت ہوتی ہے مالے مفت دلے بے رہم تو میں کہنا چاہوں گا ان کی تو اس حطی یہ ہے کہ مالے مفت دلے بے رہم دلی پہ ستم اور کروڑوں حجم اب ایک اور بات جو بیورکریسی کے نینترن کی بات ہے تو میں دھیان دلانا چاہتا ہوں اس دلی پردیش میں ایک ماتر ایسا پرکرن ہوا جو پورے دیش کی اتحاس میں بہت وچتر تھا کہ دلی کے مکھے سچیب نے دلی کے مکھے منتری آواز کے اندر اپنے ساتھ مین ہینڈلنگ کا آروپ لگایا میرے وچار سے پورے بھارت کے اتحاس میں ایسا کوئی ادھارن نہیں ہوگا کہ اس پرکار کی بات اس پرکار کا آروپ لگا ہو اور وہ ابھی مکھے منتری کی اوپسیتی میں لگاؤ یہ درشاتہ ہے کہ بیوروکریسی کو نیانترم کرنے کی جو چھٹ پڑا ہٹ ہے اس میں واسفکتہ میں وہ فطرت کیا ہے اور میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں ڈلی کا کوئی سٹیٹ کائڈر نہیں ہے جیسے راجیوں کا کائڈر ہوتا ہے تو راجی کا مکھے منتری اس کائڈر کو نیانترم کرتا ہے جو آئی ایس اور آئی پی ایس ادھکاری ہوتے ہوئے یونین ٹیکٹری کیائڈر میں آتے ہیں جب وہ سارے راجیوں میں ساری کیندر شاسیت راجیوں میں ان کا اس تھانہ انتران ہو سکتا ہے تو میں آپ کے مادیم سے ویپکش سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جدی دلی کے ایک ادھکاری کا ٹرانسفر گوہ ہونا ہے اور دلی کے سی ایم کی اس پر ایبسولوٹ ایتھارٹی ہوگی تو ایک ایسے سمبہ ہو سکتا ہے اس لیے یہاں آوشک ہے کہ اس وشاہ کے اوپر کیندر سرکار کی شکتیاں پریباشت اب ایک دوسری بات بھی ہے ڈلی میں اسٹیٹ کیائڈر بھی نہیں ہے یعنی جیسے اسٹیٹ پولیس کمیشن ہوتا ہے اور راجی کے کیائڈر ہوتے ہیں تو یہاں بھی دانکس کیائڈر ہے یعنی دانکس کیائڈر میں بھی تین چار سے اچت ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماننی گریبانتری جی نے جو یہ وشے رکھا ہے وہ پوری طریقے سے اچت ہے اب دروپیوک کی بات میں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ان کی باسک بنشا کیا تھی ڈلی میں ایک جنرل فائننشل ڈول 2019 جو یہ کہتا ہے کہ دس کروڑوں روپے سے ادھک کہ اگر کسی بھی پرکار کا ویہ ہوگا تو وہ منتری کی شکتی سے باہر ہوگا اور وہ ال جی کے پاس جائے گا مہدے ان کے مکہ منتری جی کا جو مکان یا وزیر اعلیٰ کا عظیم الشان محل بنانے کے لیے بنانے کے لیے جو بل بنے صاحب وہ پورے اس کے ایک ساتھ نہیں بنے دس کروڑ سے کم کے ساڑھے آٹھ آٹھ ساڑھے ساتھ نو کروڑ روپے کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بل بنے اور ایک مد ایسا ہے جس میں کی مکہ منتری کاریالے کے کرمچاریوں کے لیے مہدے جانتے کتنے کا بل بنا نو دشملو نو نو کروڑ یعنی زیرو پوائنٹ زیرو ون سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ ٹینڈر نہ کرنا پڑے من مطابق تھرچے کر لیے جائیں یہ درشاتہ ہے کہ نیموں کے پرتی اور بیوروکریٹک نیموں کے پرتی ان کے مند میں کیا آستہ ہے اور اتنا ہی نہیں ڈلی میٹرو کے لیے تو ورکش کارٹنے کی پرمیشن ورشو تک نہیں ملتی تھی مگر مکہ منتری آواز کے لیے ورکش کارٹنے کی پرمیشن ان کو مل جاتی اب اس کے ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ایک نیتکتہ سیدھانتکتہ کا سوال اٹھائے جاتا ہے تو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دلی کے مکہ منتری جن کا والی شان شیش محل بنا ہوا ہے انہوں نے ستائیس اکٹوبر دوہزار تیرہ کو شیلہ دکشت جی کے بشے میں لکھا تھا ٹویٹ اور ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ دلی کی مکہ منتری شیلہ دکشت جی کے گھر میں دس ایسی لگیں میں نے تو سنا ہے کہ باتھروم میں بھی ایسی لگیں کون بھرتا ہے اس ایسی کا بل اور آگے وہ کہتے ہیں میرا تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے یہ سوچ کر کہ دلی کی چالیس پرسیت جنتا جھگیوں میں رہتی ہے تو کوئی مکہ منتری ایسے آلی شان گھر میں کیسے رہ سکتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے کیجریوال جی کا کلیجہ کاپا ہو یا نا کاپا ہو روح کاپی ہو نا کاپی ہو روح ہے کیا ہے کس کی روح ہے اس پہ میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ شیلہ دکھت جی جہاں بھی ہوں گے ان کی روح کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی کہ جب ان کے اوپر ایسی باتیں کرنے والوں کے ساتھ وہ سارے لوگ آ جا کر کھڑے ہوئے ہوں گے ویسے ویسے مہودے ان کے گھر میں دس ایسی تھے یہاں تو پندرہ ٹائلٹ بھی ہیں اور اتنا ہی نہیں ایک ایک کروڑ کے ایک ایک کروڑ روپے کے پردے بھی لگے ہوئے ہیں اور ایک کروڑ روپے کے پردے کا اسٹیبیٹ ہے اور اتنا ہی نہیں اب سنیے ان کے سامنے ایک دوسری سمسیہ ہو گئی ہے یہ ابھی تک جو باتیں چل نہیں تھیں اب ان کے سامنے یہ سمسیہ ہے کہ ان چیزوں کو کیسے چھپائیں دیکھئے میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اب ان کی فطرہ جگ جاہر ہو چکی ہے تو آج آمادی پارٹی کی ستی یہ ہے کہ اب جو چہرے سے ظاہر ہے چھپائیں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے اب اس گھر کو سجانے کا تصور ہوا بعد کی بات اب تو مشکل ہے کہ اس گھر کی حقیقت کو چھپائیں کیسے اور یہاں پھر اس کے بعد میں کٹاکش کے بعد ایک بات کروڑا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ انہ ہزارے کے اندولن سے نکلی ہوئی وہ پارٹی جو ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے اور اس سے نکلی ہوئی پارٹیاں سیکھڑوں کروڑ کے سالی شان مکان میں رہتی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دلی کی جنتہ اور جن جن لوگوں نے اس اندولن کا سمرتن کیا ان کے اوپر بھی ایک آگھات ہے اور ساتھی ساتھ یہ ایک بات کا اور بھی سنکیت دیتا ہے فود فور تھوٹ ہے دیش کے لوگوں کے لیے کہ ایکسپریمنٹل پولٹکس کئی بار بڑے وچتر پرینام بھی دیتی ہے اب کسی نئے نویلے پریوک کو آجمانے کا وقت نہیں ہے بلکہ آجمائے ہوئے موڈی جی کے نیترت کو چمکانے کا وقت ہے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں سمویدھانک نیتکتہ کا پرشن اٹھاتے ہیں کہ ادھیادیش چون لائے گیا ادھیادیش کیے لانے کا تاتکالک کارن میں نے بتا دیا اور ویسے میں اپنے بپکش کے لوگ کے سلپ سنگیان کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگ نے کتنی بار ادھیادیش لائے ہیں نہرو جی کے سرکار میں ستر بار اندرہ جی کے زمانے میں ستتر بار راجیو جی کے سمیہ میں پہتیس بار نرسی ماراو جی کے سمیہ میں ستتر بار منمون جنگ جی کے سمیہ میں سکسٹی ون بار اور جو یونائٹیڈ فرنٹ ڈیورمنٹ بنی تھی بھاجپا ویروض میں اس میں ڈیڑھ سال میں ستتر بار تو مجھے لگتا ہے ادھیادیش کا وشے اٹھانے سے پہلے اس انگڑیت کو بھی دیکھ لینا چاہیے اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو سمیدھان کی دعائی دیتے ان کے لیے یہ تو وہ لوگ ہیں سباپدی مہدے جن کی سمیدھان میں کیا آستہ ہے انہوں نے سنسط کے دوارہ پاریت سی اے کانون کے خلاف ویدھان سبا میں پرستہ پاریت کر دیا یہ سمیدھان کا سممان ہے اور وہ سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ٹیک تھا ناغرکتہ کا وشے تو پونڈ راجج کبھی وشے نہیں ہو سکتا اور تو اس کے بازو دلی سرکار نے پاریت کر دیا تو اس کا حرث ہوا کہ یہ جس پرکار کے کاری کرتے ہیں ان کا سمیدھان میں کوئی آستہ نہیں ہے اور ابھیشیک منو سنگھ بی جی ابھی کہہ رہے تھے elected government elected government تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں after the 72nd and 73rd constitutional amendment there are three tiers of government جس میں ایک municipal اور جلا پنچائت ایک state اور ایک center تو ماننے بار یہ تو راجیو گاندھی جی لائے تھے تو ماننے نہ اوپر والی elected government کے لیے سممان ہے نہ نیچے والی کیونکہ چند مہینے پہلے تک تو mcd سے بھی لڑتے تھے اور ڈلی سے بھی لڑتے تھے تو جب آپ constitutional validity کی بات کریں تو میرے ویچار سے تینوں government کی بات ہونی چاہیے اور کیندر سرکار کے سمبند میں کیندر سے ادھک سمویدھان شکتی elected government میں اس وشہ کے اوپر کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور میں ایک اور بات بیدنا کے ساتھ کہنا چاہوں گا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرطن دیوس پر سمویدھان اکتہ کی بات کرتے ہیں جن سمویدھان لاغو ہوا اس کی پورو سندھیا پر پردرشن کیا تھا مہودے میں بتانے چاہتا ہوں جس سمئے امرجنسی لگی تھی تب بھی ہم نے کبھی پندرہ اگست اور چھبیس جنوری کے دن راجنی تکرنے کا پریاس نہیں کیا تو وہ سپر سٹیٹ کی دور میں مجھے ڈر اس بات کہ کہ مینٹل سٹیٹ میں بھی نہ پہنچ جائیں کہیں تو کوئی آشر کی بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بات اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ انچاس دنوں کی وہ سرکار جب کانگریس پارٹی نے پال کی دیش کا سمیدان چھوڑیے اپنی پارٹی کے سمیدان میں آستہ نہیں رکھ جب ہم آدمی پارٹی بنی تھی تو اس کے سمیدان میں بیوستہ تھی تین ورش کے لئے ہوگا اور ادھکتم دو بار ہوگا مگر جو میڈیا میں پرات سمیدان کے نسار تین سال پہلے انہوں اس لئے کہا نا اپنے سمیدان کے بارے میں بات کر اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کارکارنی میں ایسے بھی پرستاؤ پاریت کیے ہیں سمیدان کے سندر میں پاریوار کے بھی کتنے لوگ کام کر سکتے جو میرے بچار سے بڑی پاریوار پارٹیوں کے سروپ سے آگے بڑھے تھے تب ایک ہی پنگٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ اس کی بات کرتے تو کیا کیا نہیں تھا کہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہم راجنی میں نہیں آئیں گے پھر اس کے بعد بنگلہ نہیں لیں گے پھر شپت کھاتے گاڑی نہیں لیں پھر شپت کھاتے سرکشہ نہیں لیں گے اور آج اس ستی یہ ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں یہ کہتے تھے وہ ساری چیزیں آوشک ہیں مگر یہ درشات ہے کیونکہ میں کسی سرکشہ کے پر کھلوار کرنے کی بات نہیں کرتا پنجاب جیسا راج سمیدن شیلے وہاں کے مکہ منتری کے پاس سرکشہ ہونی چاہیے پرنت میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس بات میں جو کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بدلاؤ کیا ہے اس لیے کبھی کبھی ان کے دس ورش کے اندر چرطر میں اتنا بدلاؤ یہ کہتے سب سے جلدی ستہ میں آئے مہودے میں کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور جنسنگ ہم انیس سو ایک بنے ہم نے بہتر سال میں کبھی کانگریس سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے بہتر دن میں سمجھوتا کیا اور اس لیے آج ڈلی کی جنتہ اپنے کو ٹھگا ہوا محسوس کرتی ہے اور شاید ڈلی کے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں سمجھتا تھا وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے جن کو پتھر سے ہم نے بنایا سنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں سنشیپ میں میرے بیچار سے ان کو ادھیادیش پڑھنا چاہیے سمیدھان پڑھنا چاہیے اور ڈلی کا دنیم پڑھنا چاہیے کیونکہ اپنے کو کہتے ہیں سب سے پڑھے لکھے مکھ منتری جو اپنے کو سب سے ہائی کو لکھ ناز رکھتے ہیں دو تین ادھارن ان کے بتا دینا چاہتا ہوں جس سمید کو ویڈ کی ویو چرم کے اوپر تھی تب انہوں نے کہا انہوں نے کو ویڈ ویکسین کا فارمولا ساری کمپنیوں کیوں نہیں دے ایمیٹیشن آتا میئرز کانفرنس کا دو مکھ منتری ہوتے ہوئے جانا چاہتے تو میرے ویچار سے کم سے کم ان کو تھوڑا پڑھنا لکھنا چاہیے اور ایک پڑھنے لکھنے پر ایک تت میں جرور بتانا چاہوں گا جب نیو یو ٹائمز اکبار میں ان کی تاریف نکلی تھی تو ان کے موں سے نکل گیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا اکبار اور اس میں اتنی تاریف نکلوانا آسان نہیں مگر میں پڑھے لکھے مکھشمنتری کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں مہودے کہ نیو یو ٹائمز دنیا کا سب سے بڑا نہ پڑھائی سے مطلب ہے انہیں نہ پڑھائی سے مطلب ہے نہ لکھائی سے مطلب ہے انہیں تو بس کمائی سے مطلب ہے اور اوپر وانی کمائی سے ہے اور انت میں میں ایک لائن اور کہنا چاہتا ہوں آج سب لوگ ملے عام آدمی پارٹی اور کانگریس ایک ساتھ ملے بھارت کی سب سے پرانی پارٹی پرانی دھرانی پارٹی نئی پارٹی نئی نویلی پارٹی عجب الویلی پارٹی سب مل کر ایک ہو گئے مگر پرابت کیا دونوں نے صدحانتوں سے سمجھوتا کیا اور کانگریس نے بھی اتنا سیانہ داؤں چلا کہ انہوں نے اگر انہوں ہاتھ ان کو بدیق بھی نہیں ملا اور سممان بھی نہیں ملا یعنی عزت بھی گئی بھات بھی نہیں ملی تو ایک پنگ کہتا ہوں نہ تمہیں ملے نہ میسر تمہاری دید ہوئی تمہیں کہو یہ محرم ہوئی کی عد ہوئی سکھین دو سکر رے